اسلام علیکم ڈاکٹر راہیل ویلاغ میں خوش آمدید لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں زہرات کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں ایران کے کیپٹل تہران میں اور تہران میں اس وقت ہم جس روزہ مبارک پر جا رہے ہیں وہ روزہ ہے بی بی شہر بانو کا جو کہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے بی بی شہر بانو سے متعلق کچھ انفارمیشن آپ کو دیتا چلوں بی بی شہر بانو جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ تھی آپ امام زین العابدین کی والدہ تھی آپ بہت مشہور شاہ ایران کی بیٹی تھی اور مشہور ایرانی بادشاہ نوشیروان عادل کی بہن تھی ایک دفعہ جب امام علی نے جنگ خیبر میں مرحب کو فنار کیا تو اس کی بہن صفیہ نے میدان میں بھائی کے لاشے پر آنے کی اجازت چاہی تو امام علی علیہ السلام نے نہ صرف ان کو اجازت دی بلکہ احتراماً میدان بھی خالی کرایا تاکہ وہ اپنے بھائی کا آخری دیدار کر سکے اصحاب نے آپ سے دریافت کیا کہ مولا یہ تو کافر ہے آپ اس طرف کیوں نرمی دکھا رہے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ بے شک اللہ نرم لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جنگ کے بھی کچھ عداب ہوتے ہیں جس میں عورتوں بچوں جانوروں حتیٰ کے درختوں کے بھی اپنے حقوق ہیں اور ان کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے جب خلیفہ دوم کے دور میں ایران فتح ہوا تو وہاں پر جانے والے مسلمانوں نے بہت تباہی اور لوٹ مار مچائی اور وہاں کی شہزادیوں تک کو گرفتار کر کے خوراسان سے مدینے لے آئے اس وقت ہم اوپر بلندی پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہاں سے راستہ تقریبا تمام کا تمام پہاڑوں کے اوپر ہے یہ کچھ عبادی ہے راستے میں جبکہ اوپر پہاڑ کی چوٹی پر مزار ہونے کی وجہ سے گاڑی تقریبا اوپر ہی جاتی ہے اور کچھ جو حصہ ہے وہ ہمیں پیدل تہہ کرنا پڑتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ جب آپ زباری پر آئے تھے تو آپ کیا اس مقام پر آئے تھے کہ نہیں اگر نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پہنٹن پاک کے صدقے آپ کو ایسے مقامات پر آنے کی اور زیارت کی تفیق عطا کرے آمین اس وقت ہم تقریبا اوپر پہنچ چکے ہیں جہاں تک گاڑی جا سکتی ہے وہاں تک ہم گاڑی پر جائیں گے اور جو باقی سفر بچے گا وہ انشاءاللہ ہم پھر پیدل اوپر کی طرف جائیں گے یہ سائٹ سے آپ ڈاؤن ٹاؤن یا نیچے والے شہر کا ویو چیک کر سکتے ہیں ہم اتر چکے ہیں گاڑی سے اور آئیں آگے جو سفر ہے وہ مزید پیدل سفر تیہ کرتے ہیں انتہائی خوبصورت سنسٹ اور اس وقت سورج بلکل وروب ہونے کا وقت ہے اثر کی نماز پڑھ چکے ہیں اور اس وقت مغرب کا وقت ہونے والا ہے ہم جلدی سے اوپر جاتے ہیں تاکہ اندھیرہ ہونے سے پہلے پہلے ہم اوپر زیارت کر کے واپس آ سکیں کیونکہ اوپر بلندی پر چڑھنا ہے اور ہمارے صدخواتین بھی ہیں اور کچھ بزرگ بھی ہیں کم رفتار سے اوپر چڑھیں گے تو کوشش ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے ہم واپس آ سکیں جیسا کہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا کہ مسلمانوں نے وہاں پر لوٹ مار کی اور شہزادیوں کو گرفتار کر کے خوراسان سے مدینے لے آئے جب امام علی کو پتا چلا تو آپ بہت نراز ہوئے اور جنگ کے اور آپ نے کہا کہ مسلمان کیسے جنگ کے عداب بھول گئے آپ فوراں مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جنہوں نے ایسا کیا ان کی سخت سرزنش کی اور امام علی نے ان شہزادیوں سے کہا جو کہ دو آپس میں بہنے تھی کہ آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں میں آپ کو مختلف تجاویز دیتا ہوں اگر آپ چاہتی ہیں تو ہم آپ کو باعزت آپ کے گھر بیج دیتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو کسی سے نکاح کر کے یہی مدینہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں اس وقت مسجد میں امام حسن اور امام حسین دونوں موجود تھے ان شہزادیوں نے جب مولا علی کا یہ رویہ اور سلوک دیکھا تو انتہائی متاثر ہوئی اور فیصلہ کیا کہ اب ہم پیچھے جا کر کیا کریں گی کیونکہ ہمارا خاندان گھر سب کچھ لٹ چکا اور برباد ہو چکا تو کیوں نہ ہم ادھر ہی رہ جائیں تو بی بی شہر بانو نے کہا کہ اے علی علیہ السلام ہم آپ کے گھر میں آنا چاہتے ہیں اور امام حسین کو نکاح کے لیے پسند فرمایا تو اس طرح ان کا نکاح امام حسین جبکہ دوسری بہن کا نکاح محمد بن ابو بکر سے ہوا محمد بن ابو بکر کو امام علی نے بلکل اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا روایات دو طرح کی ملتی ہیں کہ جب امام زین العابدین کے پیدائش ہوئی اس کے کچھ عرصے بعد ہی بی بی شہر بانو کا انتقال ہو گیا جبکہ دوسری روایات میں یہ ملتا ہے کہ آپ روزِ اشور کربلا میں موجود تھی اور بعد ازا اس مقام یعنی کہ جہاں آپ کا گھر تھا تہران وہاں پر تشریف لے آئیں اور بعد میں یہاں پہ گوشہ نشین اختیار کی اور تمام زندگی باقی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو یہاں دفن کیا گیا سلام ہو بی بی شہر بانو آپ پر کہ آپ نے ایک عظیم امام زین العابدین کی پرورش تربیت اور ان کی پیدائش کی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ملتے ہیں نیکس